لَكَلَ حَمْدُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَمْلِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سوال جواب پوائنٹ میں آپ سب کا استقبال ہے سوال یہ ہے ٹیبل کرسی پر کھانا کھانا کیسا ہے تو اس کا جباب یہ ہے کہ ٹیبل کرسی پر دوٹے پہنے ہوئے کھانا شرعن منا اور موڈرن فیشن کے ساتھ نصارہ کا طریقہ ہے اس طریقے پر بلا قذر شریع کھانا کھلانے والے اور کھانے والے دونوں تندشراہ دناہگار ہیں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ اخدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبی وسلم نے ارشاد فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو کہ اس میں تمہارے پاؤں کے لئے زیادہ راحت ہے اور یہ اچھی سنت ہے ٹیبل کرسی پر کھانے کے مطالق موجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلا حضرت امام احمد رضا محفظِ برینبی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وطحرین فرماتے ہیں کہ ٹیبل کرسی پر جوتے پہنے ہوئے کھانا کھانا ایسائیوں کی نقڑ ہے اس سے دور بھانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی رشاد یاد کرے من تشبہ بِقوم فاہوا مِلہم یعنی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہے یہ تو ٹیبل کرسی پر کھانے کے مطالب میں شرع تھا مگر آج تو اتنی فیشن کی آڑ میں ترقی ہو گئی ہے کہ اکثر جگہ کھڑے کھڑے کھانے کا انتظام ہونے لگا ہے اس میں ایسے مسلمان زیادہ تر شریک ہوتے ہیں جن کے سر پر سوسائٹی میں موڈرن کہلانے کا بہت سوار ہے اور حیرت بالائے حیرت کہ اس بے دھنگی طرز کی دعوت کو اس ٹینڈس کا نام دے دیا گیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے کھانے پینے سونے جانگنے چلنے فرنے اٹھنے بیٹھنے غرض ہر معاملہ میں جانوروں سے الگ امتیازی خصوصیت سے نوازہ ہے لیکن تعجب ہے کہ آج کا آدمی جانوروں کے طریقے کو اپنانی میں ہی اپنی ترقی سمجھ رہا ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو جانوروں کی طرح کھڑے رہ کر کھانے پینے چلنے فرنے اٹھنے بیٹھنے والے اتوار جو خلافی شرع ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ تعالی ورسولِهِ عَالَم بِالسَّبَا اللہ تعالی ورسولِهِ عَالَم بِالسَّبَا